ہمارے یہاں بے شمار فلمیں بنی ہیں کچھ کامیاب اور کچھ کم کامیاب اور کچھ فلاب کبھی کبھی کچھ بڑی اچھی فلمیں بھی باکس آفیس پر ناکام رہتی ہیں اور کچھ ایسی جو جن سے بہت امید نہیں ہوتی وہ بے حد سفل ہو جاتی ہیں یعنی ڈنکے کی چوٹ پر کسی بھی فلم کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سفل ہوگی یا اسفل یہ ایک ایسا رہس ہے جس کا سامنا ادھکتر کریٹیو یا رچناتمک فدہوں کو رہتا ہے مگر ایک فہرست ان فلموں کی بھی ہے جنہوں نے اتحاس رچا آرادھنا ایسی ہی ایک فلم تھی آرادھنا کے وجود میں آنے کی کہانی خاصی دلچسپ ہے ہوایوں کی شکتی سامنت نے ایک بہت بڑے بجٹ کی فلم این ایوننگ ان پیریس بنائی جس کی شوٹنگ ویدیشوں میں بڑی سندر لوکیشنز پر ہوئی مگر جیسی امید تھی ویسی کامیابی اسے نہیں ملی شکتی سامند کی نراشہ سوا بھاوک تھی اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑے بجٹ کی فلم کی یوجنہ بنائی جس کا نام تھا جانے انجانے اور اس کے لیے بھی انہوں نے شمی کپور کو سائن کیا مگر شمی کپور مسروف تھے ساتھی ان کا ویٹ بھی بڑھ گیا تھا شکتی سامند چاہتے تھے کہ پہلے وہ اپنا ویٹ کم کریں اس لیے انہوں نے جانے انجانے کی پروجیکٹ کو تھوڑے سمیے کے لیے ٹال دیا اور سوچا اس وقت کا استعمال ایک چھوٹی فلم بنانے کے لیے ہو سکتا ہے اسکرپٹ رائٹر سچین بھومک نے شکتی سامند کو ایک کہانی سنائی تھی جو انہیں بہت اچھی لگی تھی یہ کہانی 1946 میں آئی ہالی وڈ کی فلم To Each His Own کی کہانی سے ملتی جلتی تھی پہلے اس کا نام وہ صبح پیار کی رکھا گیا جو بعد میں آرادھنا ہو گیا اس کی مکھ بھومکہ کے لیے شکتی سامند نے اپرنا سین کو چنا جنہیں یہ سٹوری بہت پسند آئی تھی اب شکتی سامند کو تلاش تھی دو ایسے ابھینیتاؤں کی جو اپرنا سین یعنی وندنا ترپاٹھی کے پتی اور بیٹے کا کردار نبھا سکیں پتی کے کردار کے لیے راجش کھنہ کو چنا گیا جو فلم کے پہلے حصے میں مر جاتا ہے راجش کھنہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اس سے پہلے ان کی چار فلمیں سفل نہیں رہی تھی اور انہیں فلم انڈسٹری میں اپنے پاؤں جمانے کا یہ ایک شاندار موقع ہاتھ آیا تھا لیکن شوٹنگ شروع ہونے کے ٹھیک پہلے اپرنا سین فلم سے ہٹ گئیں انہیں ڈیٹس کی سمسیہ تھی اب آرادھنا کی ہیروین کی تلاش دوبارہ شروع ہوئی ایک ایسی اداکارہ کی تلاش جو فلم کے پہلے حصے میں گلیمرس نظر آئے اور دوسرے حصے میں ایک بوڑھی ودوہ کے کردار کو بھی زندہ کر سکے کافی سوچ وچار کے بعد شرمیلا ٹیگور کے نام پر فیصلہ ہوا جو پہلے ہی ایک بڑی سٹار تھی راجے شکھنہ ان کے ساتھ کام کرنے کو لے کر بے حد اتصاہی تھے لیکن معاملہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گیا فلم پروڈیوسر سورندر کپور جو اندل کپور کے پتا تھے انہوں نے شکتی سامند کو اپنی فلم ایک شیمان ایک شیمتی کا ٹرائل شو دیکھنے کی دعوت دی جیسا کہ اس زمانے میں چلن تھا بھروسے مند دوستوں سے فیڈبیک لینے کا جب اس فلم کا کلائمیکس آیا تو شکتی سامند کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے یہ کلائمیکس تو آرادھنا کا کلائمیکس تھا جس کی شوٹنگ بس شروع ہی ہونے والی تھی شکتی سامند بے حد صدمے میں تھے انہوں نے آرادھنا بنانے کا خیال لگ بھگ چھوڑ ہی دیا تھا کہ اسی شام گلشن نندہ کسی کہانی پر چرچا کرنے ان کے پاس پہنچے انہیں شکتی سامند کی سمسیہ کا پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ آرادھنا کی سکرپٹ میں پھیر بدل کر کے اس مشکل کا حل ہو سکتا ہے ساری رات وہ لوگ اسی کام میں لگے رہے اور صبح تک آرادھنا کا دوسرا حصہ پوری طرح بدل گیا تھا گلشن نندہ نے یہ صلاحہ بھی دی کہ اس میں باپ اور بیٹے کا کردار کوئی ایک ابنیتہ نبھائے تو بہتر ہوگا پہلے راجش خنہ کو صرف پیتا کی بھومکہ کرنی تھی اب ان کے پاس دونوں رول تھے ان کی بھومکہ تو مہتوپورن ہو ہی گئی تھی فلم میں ان کا سکرین ٹائم بھی بڑھ گیا نومبر 1979 میں جب آرادھنا ریلیس کے لیے تیار تھی تو ڈسٹیبیوٹرز کچھ ہچکچا رہے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ اس نئے ہیرو یعنی راجش خنہ کو درشک سویکار نہیں کریں گے ہاں آکرشک اور جانی مانی سٹار شرمیلا ٹیگور فلم میں ضرور تھی لیکن ان کا رول بینا گلیمر والا تھا ایک بوڑھی ماں کا چار نومبر 1979 کو آرادھنا بمبئی کے مشہور راکسی سینیما میں ریلیس کی گئی فلم کی کہانی اور اس کا ٹریٹمنٹ اس زمانے کے لیے خاصا چونک آنے والا تھا راکسی سینیما میں اس کے پہلے شو میں شکتی سامنت بھی ایک عام درشک کی طرح موجود تھے اور لوگوں کی تھنڈی پرتکریہ دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو گئے بھاری من سے وہ گھر لوٹے اس کے بعد دلی کے پریمیر میں بھی آرادھنا کا بمبئی والا ہی حال ہوا حالانکہ فلم کے گانے پہلے ہی زبردست ہٹ ہو چکے تھے پر جلدہ ہی آرادھنا زور پکڑنے لگی لوگ اس کی چرچہ کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے بمبئی میں اس کا ہر شو ہاؤس فل پھر پورے دیش میں اس کی دھوم مچ گئی آرادھنا ایسی ویسی سپر ہٹ فلم نہیں آرادھنا ویسے تو فلم تھی شرمیلا ٹیگور کی لیکن لانچنگ پیڈ یہ میرا ثابت ہوئی ہمارا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آپ کو کیسا لگا یا آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو تو کومنٹس میں لکھیں ہاں ہمارے چینل یادیں نئی پرانی کو سبسکرائب ضرور کریں مہربانی ہوگی